قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا وَذَلُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کیے کی سزا دے گا تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکارو اچھا نام وہ ہوتا ہے جس میں اچھی صفت ہو کوئی بھی شخص حتیٰ کہ ابن حجر کا بیٹا باپ کا پتھر ہو سکتا ہے پتھر ہے بالکل اس کی بھی صفت ہے یہ کہ پتھر صفت آدمی ہے اٹالہ آدمی ہے ڈٹ جانے والا آدمی ہے سخت ہے تو وہ نام جس میں صفت کوئی نہ ہو وہ نام نہیں ہوتا اور ناموں کے شخصیات پر اثرات ہوتے ہیں آپ کا کیا نام ہے آپ کے نام کا آپ کی ذات پر اثر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوہ حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کر رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ تو ان کی طرف سے مذاکرات کے لیے سحیل بن عمر آ گیا سحیل سہل سے ہے سہل کا معنی آسان آپ نے فرمایا لو سحیل آ گیا اب کام آسان ہو جائے اور آپ نے کئی لوگوں کے نام چینج کیے کئی لوگوں کے نام جن کا معنی غلط تھا یا اس میں کوئی خامی پائی جاتی تھی وہ اب نے تبدیل کر دیا یہ تصور کہ فلان نام بوجل ہوتا ہے بچے پر یہ تصور درست نہیں نام بہت اچھا ہے عبدالعلیم عبدالکریم عبدالحفید عبدالبصیر عبداللہ عبدالرحمن اور وہ کہہ دیتا جی بچے پر بوجل ہے اس کو چینج کر دو جب نام اچھا ہے تو بوجل کیسے ہوا بوجل کا تصور نام کے بوجل ہونے کا تصور بعض بعض کلمات کے بوجل ہونے کا تصور بعض بعض کلمات کے گرم یا سرد ہونے کا تصور یہ سب آپ نے بنائے ہوئے ہیں یہ کلمہ طیبہ بلکہ وہ کیا کہتے ہیں آیت کریمہ زیادہ نہیں پڑنی چاہیے اسے گرمی ہو جاتے ہیں یہ اپنا بنائے ہوئے تصور اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا جو ایک بار اچھی ہے تو دس بار اور اچھی ہے ہزار بار پڑو اور اچھی ہے لیکن سو سے زیادہ گنتی نہیں کرنی چاہیے سو تک گنتی حدیثوں میں آتا ہے بعض اذکار کی جن کو اوپن قرار دیا ان کو اوپن پڑو اس کی گنتی شمار یہ مسنون کام نہیں ہے سو سے زیادہ گنتی والا کوئی ذکر نہیں اسلام میں تو کوئی جملہ کوئی ذکر کوئی آیت کوئی وظیفہ گرم سرد بوجل حلقہ ہونے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کسی نام کے بوجل اور حلقہ ہونے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے البتہ اس کا معنی اگر غلط ہے اس کا برا اثر اس شخصیت پر پڑ سکتا ہے اس لیے وہ نام آپ نے کئی لوگوں کے تبدیل کی تو باہر صورت اللہ تعالیٰ کے نام سارے اچھے ہیں جو اس نے اپنے نام رکھے ہیں اور کسی کی کوئی حمد نہیں کہ اپنے رب کا نام رکھے اور جو رب نے نام رکھے ہیں وہ سب اچھے ہیں پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کے رکھے ہوئے نام جو اس نے بتائے ہیں وہ سب اچھے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق اپنے رب کا نام رکھے یہ جائز نہیں ہے اللہ کے نام جو صرف رب کے ہو سکتے ہیں ان ناموں کے ساتھ مخلوق کو پکارا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ نے انسان کو سمی اور بصیر بنایا تو انسان کو سمی کہا جا سکتا ہے بصیر کہا جا سکتا ہے عبدالسمی بھی کہا جا سکتا ہے اکیلہ سمی بھی کہا جا سکتا ہے انسان کو اللہ تعالی نے رعوف الرحیم بنایا بالمومنین رعوف الرحیم اس لئے کسی کو عبدالرعوف بھی کہا جا سکتا ہے رعوف بھی کہا جا سکتا ہے عبدالرحیم بھی کہا جا سکتا ہے رحیم بھی کہا جا سکتا ہے بادشاہ کی بیوی امرأة العزیز مصر کے بادشاہ کی بیوی کو اور مصر کے بادشاہ کو آل عزیز کہا ہے اس کے مطلب آل عزیز بندہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کو عزیز بھی کہہ سکتے ہیں عبدالعزیز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بعض نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ہو سکتے ہیں جیسے اللہ عبداللہ عبداللہ کو اگر آپ اللہ کہیں گے تو عجائز نہیں ہوگا السمد یہ صرف اللہ کا نام ہو سکتا ہے بندے کو آپ سمد کہیں گے تو غلط ہو جائے گا رزاق صرف اللہ ہے بندے کو رزاق کہو گے تو ناجائز ہوگا خالق صرف اللہ ہے مخلوق میں کوئی خالق نہیں ہے تو اس طرح کے جو نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے فرمایا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وہ لوگ جو میرے ناموں میں الہاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کو اللہ سزا دے گا کوئی شخص اپنے باپ کا نام بگاڑے کیسا لگے گا کیا کہو گے کوئی اپنے اببہ کا نام بگاڑے تو برا ہے کوئی اپنے اللہ کا نام بگاڑے تو کتنا برا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام بگاڑنا جائز نہیں ہے عبداللہ کو لوگ دلہ بول دیتے ہیں عبدالرحمان کو کوئی اپنے بگاڑنا ہے تو اس کو کوئی قانون دونی ہے نا جو چاہو بنا دو تو عبد نہیں بگڑتا رحمان لفظ بگڑ جاتا ہے عبد تو نہیں بگڑتا لفظ اللہ بگڑتا ہے یہ جائز نہیں عبدالعزیز کے ارام بگاڑ دیتے ہیں تو اس میں عبدالعزیز بدل رہا ہوتا ہے عبد نہیں خراب ہو رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا نام بگڑتا ہے اس لیے بعد آجاؤ فرمایا بِعْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ اگر اللہ کا نام بگڑنا بھی رہا ہو تب بھی آپ اس کو اچھے نام سے بکارو مسلمان کو اس کے ایسے نام سے بکارو جس کو وہ پسند کرتا ہے نام بگاڑنا تو جائز ہی نہیں ہے وَتَلَوَلَا تَنَابَذُّوا بِلَالْقَاب اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن پشلی حکومت میں وزیر خارجہ یا داخلہ تھا عبد الرحمن ملک تو اس کو سب بھی رحمان ملک ہی کہتے تھے بہت غلط جائز نہیں اس سے پشلی حکومت میں پرویز الہی تھا آج کل بھی ہے جب وہ بیان دیتا تو انگریزی میڈیا کہتا الہی سیز الہی نے یوں کہا کیا وہ تمہارا الہی ہے بہت غلط بات ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یا خدا کہنا خدا کے نام سے بکارنا یہ ناعربی کا لفظ ہے اور نا اللہ نے اپنا نام یہ رکھا ہے یزدان کہہ کر پکارنا اپنے آپ کو یزدان نہیں کہہ لوانا یہ آتش پرستوں کا معبود ہے یہ مسلمانوں کا معبود نہیں ہے یزدان اور نا یہ عربی کا لفظ ہے اللہ کے نام وہ جو اللہ نے اپنے نام رکھے جو نام لوگوں نے اللہ کے نام لگا دیئے ہیں وہ اللہ کے نام نہیں ہے نام وہ اچھے نا ان کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے آپ مجھے پکارو اور نام کسی اور کا لو تو میں آپ کی بات سنوں گا میں آگے جا رہا ہوں آپ پیشے پیشے آ رہے ہیں مجھے پکار رہے ہیں مگر میرا نام نے کسی اور کا نام لے رہا ہے میں آپ کی بات سنوں گا آپ یزدان کو پکارو رب رحمان تمہاری بات کیسے سنے گا آپ اس کو پکار ہی نہیں رہے یا خدا یا خدا یا خدایا آپ کسی اور کو پکار رہے ہو آپ پارسیوں کے ایرانیوں کے آتش پرستوں کے رب کو پکار رہے ہو آپ اپنے رب کو نہیں پکار رہے ہو وہ تمہاری کیسے سنے گا کوئی کہتا ہے او می لارڈ او می گاڈ کوئی کہتا ہے رام رام اور سب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو میں پکار رہے ہیں جو اوپر والا ہے اس کو پکار رہے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں اوپر والے کو ہم پکار رہے ہیں یہ نام اللہ نے اپنے نہیں رکھے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں اور جو رب نے اپنا نام نہیں رکھا وہ اچھا ہو سکتا وہ اچھا نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں میرا وہ نام جو آپ کے خیال میں زیادہ اچھا ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتا تو میں آپ کی بات کیسے سنوں گا وہ نام اگر اچھے بھی ہوتے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رکھے نہیں تو کیسے آپ کی دعا کو سنیں گا نظم و ناتوں میں آپ کو بار بار نظر آئے گا یا خدا یا خدا یا خدا کیا اپنے اور کیا پرائے کیا توحید والے اور کیا دوسرے سب ایک ہی چکر میں نکل گئے ان موضوعات کو بیان نہیں کیا جاتا بہت کم ان پر بات نہیں کی جاتی جبکہ یہ میرے رب کے ذات کے متعلق بات ہے رب کے ذاتی معرفت کی باتیں ہیں اور ان کا مقام اتنا عالی ہے جتنا رب ذل دلال کا مقام عالی ہے کیونکہ اس کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام وہ جو اللہ نے بیان کر دیئے قرآن میں یا سنت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا راستہ اور طریقہ بیان کرنے کا سرج کرنے کا ثابت کرنے کا ایک ہی ہے وہی اللہ تعالیٰ سے وہی آئے گی تو بتائے گی اللہ کے کیا کیا نام اور کوئی راستہ نہیں کوئی اٹکل پچھو لگائے کسی کو خواب میں آئے کسی کا اجتہاد ہو اس سے اللہ کے نام نہیں بنتے اللہ کے نام اللہ کے افعال سے نہیں بنتے ہمارے نام بھی ہمارے افعال سے نہیں بنتے آپ دن میں کتنے کام کرتے ہیں تو جتنے آپ کام کرتے ہیں اتنے آپ کے نام ہو جائیں آپ کھاتے ہیں تو آپ کا نام پیٹو رکھ دیں چٹورا رکھ دیں آپ سوتے ہیں تو آپ کا نام نومی رکھ دیں کوئی بھاگتا ہے تو اس کا نام بگوڑا رکھ دیں کام تو انسان بہت کرتا ہے مگر کیا ہر کام پر نام بنتا ہے جب ہمارے ہر کام پر نام نہیں بنتا تو ربی ذلدلال کے کاموں پر خود نام بناتے چلے جانا اے خداوند کریم پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جو رب نے نام بتائے ہیں ان کی طرف آؤ نا ان کے ساتھ بکارو نا اے فلان کام کرنے والے اے فلان کام کرنے والے میری دعا کو سن لے اے کائنات کو چلانے والے میری دعا کو سن لے اللہ کے نام تو بہت ہے اللہ کے کام بھی بہت ہے مگر ہر کام سے اللہ کا نام نہیں بنتا انسان اللہ کا نام بنا ہی نہیں سکتا نام وہ ہے جو آسمان سے ہے اس لئے فرمایا جو الہاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کو صدا ملے گی اور یہ سب الہاد کی شکلیں ہیں کہ کوئی شخص بندے کا نام ایسا جو صرف اللہ کا خاص نام ہے وہ بندے کا نام رکھ دے عبدالسات نہ لگائے یا اپنی طرف سے نام بنا دے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے نام کا معنی اپنی زبان میں کر کے اس معنی کے ساتھ پکارے عبدالکریم کا کوئی اگر پکارے اوہ کرم کرنے والے کے بندے ہی درہ تو خوش ہوگا اس بات وہ کہے میں تیرے نام کا ترجمہ ہی تو کیا میں نے ترجمہ ہی تو کیا تیرے نام کا ناموں کے ترجمہ برسا وقات بڑے غلص حلط ہوتے ہیں نام بڑے اچھے ہوتے ہیں حضرت ابو ذرق عفاری رضی اللہ عنہ کا نام ہے جنتم بن جناتا ٹڈڈا بن مکڑا جہل لوگ تھے اس طرح کے نام رکھ دیتے تھے تو آپ نام اس کا ترجمہ کر کے پکار ہوگے تو اچھا لگے گا یہ کہتے ہیں جی خدا جو ہے یہ مالک کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے اس لئے ہم ترجمہ کر کے اس کو پکارتے ہیں غلط بات ہے نہ نام کے ترجمے کے ساتھ پکارنا ہے نہ اپنی طرف سے نام بنانا ہے بلکہ اس کے نام وہ ہیں جو آسمان سے آئے ہیں صرف ان کے ساتھ پکارنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں انن اللہ احتساط و تسعین اسمن اللہ تعالی کے نانوے نام ہیں من احصاہ دخل الجنہ جو ان سب کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا یہ روایہ تو کہہ رہی ہے نانوے نام ہیں دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑے گا اللہ کے ناموں کا واسطہ دینے والی دعا اللہ تعالی اس کے غم کو جتنا گہرا غم ہوگا اتنی ہی گہری خوشیتہ فرمائے اللہ تعالی اس کے غم کو خوشی کی ساتھ چینج کر دے گا وہ دعا کیا ہے اللہمہ انی عبدک میں تیرا بندہ وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا وابن عمدک تیری بندی کا بیٹا ناصیتی بیدک یا اللہ میرے ماتھے کی پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں مطلب یہ ہے کہ میں تم سے بھاگ نہیں سکتا میرا کنٹرول تیرے پاس ہے جو تیرے فیصلے ہیں وہ مجھ پر جاری اور ساری ہیں میں شکایت کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا بلکہ اطراف کر رہا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے فیصلے مجھ پر چلتے ہیں اور تیرے سارے فیصلے مجھ پر عدل سے خالی نہیں ہیں عدل کے ساتھ ہیں میں اس کی شکایت بھی نہیں کرتا اسألوک بکل اس منہو علک یا اللہ میں تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تُو نے اپنا نام رکھا ہے اور انزلتہو فی کتابک جو جو نام تُو نے قرآن میں نازل کیا ہے ان سب کا واسطہ دیتا ہوں اَوَعَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكُ یا اللہ میں اُن ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو آج تک تُو نے کسی کو نہیں بتایا وہ تیرے علم میں ہیں اَنْتَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِعَ قَلْبِي یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وَنُورَ صدری سینے کا نور بنا دے وَجَلَاءَ حُزْنی میرے غم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے وَضَحَابَ حَمِّي وَغَمِّي میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن کو بنا دے یہ دعا جو پڑتا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی کی ساتھ تبدیل کر دیتا ہے تو اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے ایسے نام بھی ہیں جو اس نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اور نام اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ہیں یہ سنا ہے آپ ناموں کا واسطہ دیتے جو یہی اللہ کی تعریفیں ہیں کیونکہ ہر نام میں اس کی تعریفیں ہیں یہی اس کی سنا ہے یہی اس کی تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا قیامت والے دن لوگ حضرت عاظم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے وہ معذرت کر لیں گے نوح علیہ السلام معذرت کر لیں گے ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے پھر ساری کائنات میرے پاس آئے گی میں کہوں گا آنا لہا یہ کام میں کروں گا پھر میں سر سجدے میں گرہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ثنا کے وہ جملے وہ نام اپنے سپیشل قسم کے نام مخصوص قسم کا غصہ ختم کرنے کے لئے مخصوص قسم کے ثنا اور اپنے نام بتائے گا میں ان کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ختم ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا سَلْتُعْتَ عِرْفَارَسَكْ اپنا سر اٹھائیں مانگیں میں دینے کے لئے تیار ہوں سفارش کریں میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ سارا ہی رب کے ناموں کا ہے سارے کام ہی اس سے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے پکارا جائے سارے کام ہو جاتے ہیں اللہ اکبر پھر ان میں ننانوے جو یاد کرے گا جنت میں جائے گا اس حدیث میں آ گیا کہ اللہ کے نام اتنے ہیں بساوقات کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہے بے شمار ہیں اور اس حدیث میں آ گیا کہ ننانوے جو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو دونوں کو کیسے جمع کیا جائے ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ ایسے نام جو کسی اور چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ نام اگر شمار نہ کیے جائیں تو جو ثابت سودہ قرآن و سنت میں نام ہیں وہ ننانوے ہی ہیں مثلاً ذل جلال اور اکرام جلال اور اکرام والا یہ جڑا ہوا نام ہیں سنگل نام نہیں ہیں اسی طریقے سے وہ نام جو کسی نسبت کسی اضافت کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کو بے شمار نہ کیا جائے وہ کہتے ہیں جی ثابت سودہ ننانوے ہی ہیں ان کو یاد کرو تو جنت میں چلے جاؤں دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں ذل جلال اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام جو ثابت ہے وہ کوئی ایک سو دس بارہ بناتا ہے کوئی ایک سو پندرہ بیس تک پہنچے ہیں یہ نام ہے مگر ان میں سے جو ننانوے یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو اللہ اتبارہ کا و تعالیٰ کے ننانوے نام آپ کو قرآن کے پہلے صفحے پر نظر آتے ہیں یہ سنن ترمزی کی حدیث ہے اس میں سے یہ لیے گئے ہیں تمام محدثین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ نام کسی راوی نے جمع کیے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے تو نام کیسے ثابت ہوں گے قرآن پڑو اور احادیث کو پڑو اس میں سے خود نکالو اور علماء نے جمع کیے ہیں میں بتایا کسی کے ننانوے ہوئے ہیں کسی کے سو کسی کے سے زیادہ ہوئے ہیں تو یہ جو ترمزی شریف کی حدیث ہے اس میں یہ نام راوی کے جمع کیے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان ناموں کی سند نہیں پہنچتی کہ قرآن کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے جاتے ہیں اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے جاتے ہیں جو نام شروع میں اللہ تعالیٰ کے بیان کیے جاتے ہیں ان میں پانچ سات نام ایسے ہیں جو ثابت شدہ نہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ملی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بنائے گئے ہیں وہ پانچ سات ایسے ہیں جن کی دلیل ہے اور باقی سارے خود بنائے ہوئے ہیں صرف رب کو نبی کو رب کے برابر کرنے کے لئے ان کے ننانوے تھے تو ان کے بھی ننانوے کریں گے ہم پانچ سات دس ایسے ہیں جو ثابت شدہ ہیں اور باقی خود بنائے ہوئے ہیں اور یہ بھی بات سمجھو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ یہ نام اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں اس لئے قرآن کا حصہ ہے قرآن الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے اور ناس پر ختم ہوتا ہے یہ شروع اور آخر میں جو لکھا گیا ہے یہ لوگوں نے خود لکھا ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور یہ بات بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام یاد کرنے کا کیا مطلب ہے یاد کرنے کا معنی زبانی یاد کرنا نمبر دو ان ناموں کا مطلب سمجھنا نمبر تین ان ناموں کے ساتھ دعا کرنا نمبر چار ان ناموں پر عمل کرنا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اللہ رقیب ہے لطیف ہے علیم ہے خبیر ہے علام ہے عالم الغیب و شہادہ ہے ان سب ناموں کا تقریباً مطلب ایک ہے عالم ہے علیم ہے علام ہے ہر قسم کی خبر رکھنے والا خبیر ہے لطیف ہے بہت باریک باتیں بھی جانتا ہے ان کو زبانی یاد کرنا نمبر دو ان کا مطلب سمجھنا نمبر تین ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا نمبر چار ان پر عمل کرنا ان پر عمل کیسے ہوگا جب آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر آپ کسی کی چوری کر کے اس کے پاس جائیں اور اس کو نہ پتا ہو کہ آپ نے چوری کی ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو پانی پلائے گا بٹھائے گا احترام کرے گا آپ کا اس کو نہیں معلوم کہ آپ چورو اس کے اور اگر اس کو پتا چل جائے تو پھر وہ آپ کو مارے گا پٹائی کرے گا پولیس کو بلائے گا وہ سارا احترام منفی ہو جائے گا اور جب تو رب دلدلال کے سامنے جاتا ہے اور اس کو تیری ساری چوریوں کا پتا ہے تیرے سارے گناہوں کا پتا ہے اور تو پھر اس کے دربار میں جاتا ہے اور وہ تیری پٹائی بھی فورا نہیں کرتا اور تجھے دلیل بھی نہیں کرتا تجھ پہ پردہ ڈال دیتا ہے وہ علیم ہے خبیر ہے لطیف ہے اننام ہے مگر وہ تجھ پہ پردہ ڈال دیتا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ تو اس کی مراقبت کا تصور لائے تو ہر وقت ڈرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ جب وہ تجھ پہ پردہ ڈالتا ہے اگر تجھے کسی کی خامی کا پتا چل جائے تو اس پر بھی پردہ ڈال دائے وہ سارا کچھ تیرے بارے میں جاننے کے باوجود فوری سزا نہیں دیتا حلیم ہے بردبار ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ماتحتوں پر تھوڑا حلم اور بردباری سے کام لیں آگ بگو لینا ہو جائے جب وہ تیری ہر باپ کو جانتا ہے تو پھر اس سے چھپنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ میں اسے چھپ کر کوئی کام کر لوں جب یہ تصور انسان میں آتا ہے تو ساری زندگی درست ہو جاتی ہر وقت مجھے دیکھ رہے ایک آدمی سگرٹ پیتا ہے استاذ کے سامنے نہیں پیتا سگرٹ پیتا ہے مگر باپ کے سامنے نہیں پیتا سگرٹ پیتا ہے امام مسجد کے سامنے نہیں پیتا تو جب وہ اتنا فرق کر لیتا ہے تو رب دل جلال تو ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے اس کے سامنے کیسے پیے گا تو وہ ان ناموں کا ان ناموں پر عمل اس طرح کرتا ہے جو اپنی اصلاح کرتا جلا جاتا ہے اللہ کے نگرانے کا تصور لاتا ہے اور اپنے گناہوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اللہ کی حیاء اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے یہ ان ناموں پر عمل ہے بتاؤ یہ کتنا گہرہ اور وسیع موضوع ہے کس طریقے سے اس سے انسان کے ساری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور اس کے سارے اصلاح کے پہلو بھی اس میں موجود ہے تو فرمایا اللہ کے اچھے اچھے نام ہے ان کے ساتھ اللہ کو بکارو اور جو ننامے نام یاد کر لے گا جنت میں جائے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سو درجے صرف مجاہد کے لئے تیار کیے ہیں جنت میں مابین الدرجتیں مابین السمای والار ہر درجے کا باہمی فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ یہ کس کے لئے تیار کیے ہیں مجاہد فی سبیر اللہ کے لئے تو ظاہر سی بات ہے مجاہد سے شہید آگے ہے شہید سے شہید اور حافظ آگے ہے شہید اور حافظ سے صدیق آگے ہے صدیق سے نبی آگے ہے نبی سے رسول آگے ہے رسول سے امام الانبیاء آگے ہے بڑے اوپر اوپر مرتبے ہیں تو جب سون درجے اللہ نے اس مجاہد کے لئے تیار کیے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ جنت میں ہیں ہی سو درجے ایسے ہی اللہ کا یہ فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے 99 نام جو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے نام اس سے زیادہ نہیں ہے جس طرح جنت کے درجے سو سے زیادہ ہیں مگر مجاہد کو سو ملیں گے ایسے اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں مگر انہوں سے جو 99 یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے اور یاد کیسے کرنے زبانی یاد بھی کرنے صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ اکبر العزیز عین کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے بہت عزت والا بہت غالب اور اگر اس کو عزیز پڑھیں حمزے کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے چیخ و پکار چیخ و اس لیے بار بار کہتا ہوں بھائیو آپ کی عمر جتنی بھی ہو کم از کم قرآن کے حروف عبجد کو صحیح ادا کرنا تو سیکھ لو حمزہ اور عین میں فرق سیکھ لو زا اور زان اور ضا اس کا فرق سیکھ لو قوف اور کاف کا فرق سیکھ لو کم از کم رب یہ تو نہ کہے کہ تجھے تو میرے اسلام کے عبجد بھی معلوم نہیں تھی اور اگر آپ یہ نہیں سیکھو گے تو آپ رب کے نام بگاڑو گے اور جو اپنے عبے کا نام بگاڑتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا تو اللہ کا نام بگاڑے وہ اچھا کیسے ہوگا تو اللہ کے دریچے کھلتے چلے جاتے جیسے جیسے آپ ان کا مطلب سمجھتے چلے جاؤگے اللہ کی معرفت بڑھتی چلے جائے گی اس کے احترام میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا اس کی عظمت دل میں بیٹھتی چلے جائے گی اس کی نگرانی کا تصبر بڑھتا چلے جائے گا اور اس کو یہ پتا چل جاتا ایک استاد اس کو دیکھ کر کلاس کے تعلیم سمٹ کر بیٹھ جاتے پہلے شرارتیں کر رہے ہوتے اور جب استاد وہ اگرچہ کلاس میں نہیں آ رہا کوریڈور سے گزر رہا تعلیم دیکھ کر سہم جاتے سیدھے ہو جاتے خماش ہو جاتے ہیں استاد کے احترام میں اس کی عظمت ہے اس کی حیبت ہے رب جلال کا تعارف جب ہوتا ہے تو اس کی عظمت اس کی حیبت اس کا احترام انسان کے دل میں بیٹھتا جلا جاتا ہے تو وہ اللہ سے مانگتا ہے ان ناموں کے ساتھ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان ناموں پر عمل اور ان کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساری زندگی کے سارے عمال کی اصلاح ہوتی چلی جاتی تو میرے عزیز بھائیو آئندہ ہم انشاءاللہ ان ناموں کو ان کا مطلب شروع کر رہے ہیں تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ آخری والے بھائی جو ہیں وہ لیٹ آتے اگر آپ چاہتے ہو خطبے کا وقت پیشے کرنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں پہلے ایک دفعہ کیا تھا تو ملازمت والے بھائی وہ آگے کہنے لگے ہم نہیں آسکتے اگر آپ کہتے ہیں اس کا وقت تھوڑا کرنا ہے اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں مگر آپ وقت پر پہنچا کرو سارا دن آپ کا جمعہ والا دن پورے احتمام کے ساتھ کہ آج میں